کہ وہ ہی رہ گیا سینے سے نکل کے دل ہے کہ وہ ہی رہ گیا سینے سے نکل کے بے چین سا پھرتا ہوں اور کرنے ہیں مہو مہر کی صورت میں پریشان توجہ ایک نیا مضمون کہ کرنے کرنے ہیں کرنے ہیں مہو مہر کی صورت میں پریشان آقا کی انگوٹھی کے نگینے سے نکل کے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رگونج پیدا کر دیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے ہیں مہو مہر کی صورت میں پریشان آقا کی انگوٹھی کے نگینے سے نکل کے بے چین سا پھرتا ہوں مدینے سے نکل کے اور شرمندہ کیے جائے ہیں گلہائے جہاں کو بلند آواز سے اور بلند آواز سے بلکہ اور بلند آواز سے شرمندہ کیے جائے ہیں گلہائے جہاں کو خوشبو شہ عالم کے پسینے سے نکل کے خوشبو شرمندہ شرمندہ کیے جائے ہیں گلہائے جہاں کو خوشبو شہ عالم کے پسینے سے نکل کے دل ہے کہ وہیں رہ گیا سینے سے نکل کے ہے راہ محبت میں عدب پہلا کرینا ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے اللہ اکبر شیر سنیے گا کہ ہے راہ محبت میں ہے راہ محبت میں عدب 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 پہلا کرینا اے گستاخنا بن جانا کرینے سے نکل کے اے گستاخنا بن جانا کرینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سناؤں گا عدرت کی موجودگی میں اللہ عدب عدب کیا کر رہا تھا میں کہ گستاخنا بن جانا کرینے سے نکل کے اور ہر حرف ہوا لعلو مرجان کا مصدا ہر حرف ہوا ہر حرف ہوا لعلو مرجان کا مصدا آقا کے معارف کے خزینے سے نکل کے آقا کے معارف کے خزینے سے نکل کے آقا کے معارف کے اور قرآن ہے اے üawia اسحاب کا اے مدہ زرا سوچ قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے اے اسحاب کا اے مدہ زرا سوچ اے شاتمِ اصحاب تو اے کینے سے نکل گئے شانِ صحابہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیڑے رون نہ لو چپ چنگی ذرا زور سے گنارہ لگی گیا تھا پھر شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ اہلِ بائیت شانِ قرآن عزمتِ قرآن جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر آج و تختِ ختمِ نبوات پر گستاخ نہ بن جانا کرینے سے نکل کے قرآن ہے اصحاب کا اے مدہم ذرا سوچ اے شاتی میں اصحاب تو اے کینے سے نکل گئے اے شاتی میں اور سرکار کے گھر والے ہیں امت کا سفینہ ان دونوں اشعار کو دو حدیثوں کے تناظر میں اصحابی کننو جو اور اس کے دوسری اہلِ بیعت کے بارے میں ہاں کہ سرکار کے گھر والے ہیں امت کا سفینہ آج و کے لئے راستہ بنا دیں آئیے